بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل تو آج میں اپنے کچن میں بنانے والی ہوں یہ شاندار سا بریکپسٹ یعنی کی ایک رول کی ریسپی تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر دیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر آٹا گون کر رکھ لیا تھا مجھے آپ کا زیادہ ٹائم برباد نہیں کرنا ہے بلکل بھی تو میں نے یہ آٹا گیہوں کا گونڈا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس میں میدہ ملا سکتے ہیں یا صرف میدے کا ہی آٹا گونڈ سکتے ہیں پراتھے بنانے کے لیے تو میں نے یہاں پر آٹا گونڈ لیا تھا اور ہمارا آٹا کافی سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی آئیے اب اسے اس کے انگریڈنس دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جائے گئی ہے ہمارے چار ایکس لیے ہوئے میں نے یہاں پر ٹومیٹو سوس لیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لی ہوئی ہے میں نے میونیز اور اس میں ڈالنے کے لیے سبزیاں میں نے لی ہوئی ہیں پیاز اور شملا میچ اس طرح سے کٹ کر کے لمبائی میں میں نے رکھ لیا ہے تو چلی آئیے سب سے پہلے اس ٹپ میں ہم پراتھا تیار کر لیں گے پہلے ہم پراتھا بنا لیتے ہیں پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بنانا ہوگا لوئی تو اس طرح سے آٹے کا ایک چھوٹا حصہ لیں بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے پراتھے کو تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے تو میں میڈیم سائز کا پراتھا بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے اس طرح کی لوئی تیار کر لیے تو اس طرح سے ہم لوئیاں تیار کر لیں گے جتنے پراتھے آپ کو بنانے ہیں اتنے تو میں یہاں پر دوسرا بھی آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لوئی بنا لی ہے تو یہ دیکھیں لوئی ہماری تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اسے بیلنا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اسے تھوڑا سا چپٹا کر کے اس طرح سے تھوڑا بڑھا لیں گے اپنی لوئی کو جس سے بیلنے میں آسانی ہوگی پھر اسے کریں گے ہم آٹے میں ڈسٹ اور اس کے بعد ہم بیلنا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بیلتے جانا ہے اور جہاں پر آپ کا آٹا چپکنے سا لگی وہاں پر پھر سے ایک بار لگا لیں ڈسٹ کر لیں تو میں نے یہاں پر پراتھا بیل لیا ہے اب ہم اسے آئل لگائیں گے تو اس طرح سے اسے آئل ڈال دیں اور آئل کو اچھے سے پورے پر۔ پر آپ پر لگا لیا دیں اسией تک کیتے ہیں اب ہم اساں طرف سے کٹ کریں گے کٹ کر کے اس طرح سے ہم اسے ف foreigner کرتے جائیں گے تو اچھے سے اسے فогод کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے ف foreigner کر لیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسے اچھے سے چپکا دیں گے اس کی کونے کو اور ہم اس طرح سے اسے دبا دیں گے تو دبانے کے بعد میں ہم اسے پھر سے آٹے میں ڈسٹ کریں گے اور ڈسٹ کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے بیلیں گے اندر آئل لگانے سی ہوتا ہے ہمارے پراتھے بہت ہی اندر سے کرکرے سے بنتے ہیں اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو اس طریقے سے پھر سے ڈسٹ کر لیں گے اسے اور ڈسٹ کرنے کے پڑھے 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 پڑ پراتھ مزید. اس میں پراث ایام کھیم آammed ایم عمیم صوت میں ملتے ہیں پھیکنے کے باہر پراث ملتے ہیں پراتھے ساکھ vaan پراتھے ہوئے پراتھے ہے پراتھے ہوں پانے پراتھتے ہیں پراتھے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں سے flip کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ ایک طرف سے زیادہ نہ ہو جائے تو بس ایسے ہی golden dots ہمیں چاہیے تھے پراتھے کے تو یہ ہمارا پراتھا بن کر کے تیار ہے اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا پراتھا بھی سیک لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے دوسرا پراتھا ڈال دیا تھا اب اسے flip کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ اچھے سے dots آ گئے ہیں ان پراتھوں پر اب ہم اس پر oil لگا دیں گے اور پھر اسے سیک لیں گے تو جیسے ہی ہم ایک طرف oil لگائیں گے تو oil لگانے کے تراند بعد ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹ کر کے دیکھیں نیچے سے بھی یہ کتنا اچھا سا golden dot آیا ہے اس کے اوپر تو اس پر بھی ہم oil لگا لیں گے اور اسے بھی اچھے سے سیک لیں گے تو یہ دیکھیں پراتھا ہمارا سیک گیا ہے ایک طرف سے تو دوسری طرف سے بھی اب اسے اچھے سے دبا کر کے سیک لیں گے اور سیکنے کے بعد ہم اسے بھی پلیٹ پر نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ پر تو یہ دیکھیں میں نے پراتھا بنا لیا ہے اب جو ہم نے سبزیاں کاٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ ہم فرائی کریں گے تبہ پہ میں نے دو چھوٹا چمس تیل ڈال لیا ہے اب اسے پیاز اور شملا میز ڈال لیں گے اور اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ سوٹے نہیں کرنا ہے میں نے یہ سب میڈیم آج پر کیا ہوا ہے پس آج کو میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم ہائپر اور اس کے بعد میں نے یہ فرائی کر لیا ہے اچھے سے تو یہ ہماری سبزیاں فرائی ہو گئی ہیں اسے اب ہم نکال لیں گے تو اب ہم لیں گے یہ ایگ اور اسے توڑ کر کے اس میں ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے نمک تو ایک چھٹکی ہمیں نمک ڈال لینا ہے بہت زیادہ نمک کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پر ایک چھٹکی نمک ڈال لی ہوں اور اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے تو یہ دیکھیں فرنس یہ اچھے سے پھیٹ گیا ہے اب تو اب ہم چلتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرح تو یہ دیکھیں تبے پر میں نے تھوڑا سا تیل ڈال رکھا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا پھیٹا ہوا ایک اس طرح سے یہ بلکل گول شیپ میں نہیں آرہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اسے جب پین میں بنائیں گے تو یہ گول شیپ بلکل لے لے گا فیلحال یہ تھوڑا سا چچلا ہوا ہمارا توا ہے اس لیے یہ بلکل گول شیپ نہیں ہے تو بس اب ایک پر رکھ دیں گے یہ پراتھا اور اسے پلیم کو کر دیں گے ہم میڈیم لو پر اس دیر کے لیے اور پھر اسے فلپ کر کے سیکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پراتھا اچھے سے سیکھ گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے پلیٹ پر اور اسی طریقے سے ہم دوسرا پراتھا سیکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا دوسرا پراتھا بھی سیکھ گیا ہے یہ دیکھیں ایک کے ساتھ یہ اچھے سے چپک گیا ہے بلکل تو اب ہم اسے بھی نکال لیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ سٹیپ کی طرف پراتھے میں نے اس طرح سے بچھا لیا ہے اور اب ہم اس پر ڈالیں گے میونیز ایک چمچ میونیز ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایک ایک چمچ ٹومائٹو ساوس بھی ڈال دیں گے ساتھ میں تو یہ دیکھیں میں نے ٹومائٹو ساوس ڈال لیا ہے اس کے اوپر تو اب ہم اسے اچھے سے سپیٹ کریں گے پورے پراتھے پر یہ دیکھیں اس طرح سے اگر اسے اچھے سے لگا دینا ہے اس پر پورے پرانٹھے پر یہ اچھے سے لگنا چاہیے تو اسی طریقے سے ہم دوسرے پرانٹھے پر بھی اسے اچھے سے پھیلا کر کے لگا لیں گے ٹھیک اسی طرح سے تو یہ دیکھیں اب ہمارا یہ سوس لگ گیا ہے تو اب ہم اس پر ڈالیں گے جو فرائی ہم نے کر کے رکھی ہوئی تھی یہ vegetables یہ ڈال دیں گے تو اس طریقے سے بیچ میں اسے ڈال دینا ہے اس طرح سے اور اس پرانٹھے پر یہ اس طرح سے میں نے ڈال دیا ہے اب اب اسی طرح ہم اپنے دوسرے پرانٹھے پر بھی اسے ڈال لیں گے تو یہ دیکھئے ایک طرف میں نے لگا دیا ہے اب یہ دوسرے پرانٹھے پر میں لگا رہی ہوں اس طرح سے تو یہ دیکھئے یہ دوسرے پرانٹھے پر بھی ہماری اچھے سے لگ گئی ہیں یہ ساری سبزیاں تو اب ہم اسے رول کرنے کی پروسس میں چلتے ہیں تو بس اب اب اسے رول کرنا باقی ہے تو بس ہم اسے اس طرح سے اپنی طرف تھوڑا سا دباتے ہوئے اسے اچھے سے رول کر لیں گے اور اسے رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں پلیٹ پہ تو اب ہم دوسرا پراتا بھی کسی طرح سے رول کر لیں گے اور اسے بھی پلیٹ پہ رکھ دیں گے اور آپ اسے اپنی من سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہ بن کر کے تیار ہے ہمارا بہت ہی زائکے دار سا ایگ رول تو آپ اسے بریکفاسٹ میں بنا کے کھا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی سرکتے ہیں یہ بڑوں اور بچوں کو سب کو پسند آتی تو میں نے اسے چلی سوس ٹومائٹو اور میونس کے ساتھ سرک کیا ہے یہ بہت ہی شاندار سا ہمارا تیار ہے لازیز سا ایگ رول آپ بھی اسے اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ساتھی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے تو میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ